بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میری طرف سے اور میری تمام ٹیم کی طرف سے تمام جتنے بھی ہمارے ویوورز کلائنٹس کسٹمرز ہیں جو جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو دین دنیا اور آخرت میں سرخ روح فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین ناظرین آج کی ہم یہ جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے کسٹمرز کلائنٹ اور ویوورز جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان تھے جو بلیو ورڈ سٹی نے ڈیولیپمنٹ چارجز لگائے تھے اس کے بعد جب بھی ڈیولیپمنٹ چارجز لگے اس کے بعد بہت سارے ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ آئے کہ جی ہم اپنی فائلز سیل کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری فائلیں سیل کروا دیں اس کے اوپر میں نے ایک باقاعدہ ویڈیو بنائی تھی اور اس میں آپ کو میں نے ساری جو ہے وہ ڈیٹیل بھی بتائی تھی جس میں کافی کبھی چانس موجود ہیں ابھی کنفرم نہیں ہے حتمی نہیں ہے لیکن اس کے کافی زیادہ چانس موجود ہیں کہ ایمنیسٹی سکیم پروپٹی کے اندر آ جائے گی ہماری جو ابزرویشن ہے تقریبا جون جولائی کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگر آئی تو اگر آتی ہے تو جون جولائی کے اندر یہ ایمنیسٹی سکیم آجے گی اور اگر ایمنیسٹی سکیم آتی ہے تو پروپٹی کا جو بزنس ہوگا پروپٹی کا جو سیکٹر ہوگا اس کو کافی زیادہ مدد ملے گی پھلنے پھولنے میں اور گروہ کرنے میں تو اس لیے جہاں پہ آپ نے اتنا انتظار کیا تھوڑا سا اور انتظار کر لیں اچھی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہتری کے جانسز ہوں گے اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ٹاپک آج کا کیا تھا آج کا ٹاپک یہ تھا کہ ہمارے کسٹمر و کلائنٹ جو ہیں وہ پریشان تھے کہ جی بلیو ورڈ شٹی نے جو ڈیویلیمنٹ چارجز لگائے ہیں وہ کس طرح سے ہم ان کو پورا کریں گے اس میں آپ کو میں نے پریویس ویڈیوز کے اندر بھی بتایا تھا کہ ہماری بہت ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں مینجمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ مطلب میری اپنی ذاتی طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ڈائریکٹ جو ہے ان کے ساتھ کافی ڈسکشن ہوئی ہے اور آپ کے جو جو کنسرنز تھے یہ سارے کس سارے ایز ایز ہم نے ان تک پہنچا دیئے تھے کیونکہ ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کی بات جو ہے ہم مینجمنٹ تک پہنچاتے ہیں اور مینجمنٹ کی بات اب تک پہنچاتے ہیں ہم ایک بریج کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جن میں دونوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جی آپ کے جو جو سوالات تھے جو جو کنسرنز تھے وہ سارے سارے جب ہم نے مینجمنٹ کے پاس رکھے تو مینجمنٹ کی طرح سے گرین سگنل ملا ہے ہتمی نہیں ہے ابھی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں غیر ہتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے لیکن اس میں کافی زیادہ ہمیں امید جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہو گی کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے اس وقت مینجمنٹ سوچ رہی ہے ہم آپ کو تھوڑا سا وہ بھی بتا دیتے ہیں ایک چیز تو ہم نے یہ آپ کو بتائی تھی کہ جو دو لاکھ تیس ہزار پیاد پر مرلا کے حساب سے ڈیویلیمنٹ چارجز لگے ہیں ان کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے گا ان کو دوبارہ سے دیکھا جائے گا انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ آپ کو ریلیف ملنے کے چانسز موجود ہیں یہ دو لاکھ تیس ہزار نہیں ہوں گے اسے کم ہی ہوں گے کتنے کم ہوں گے اس کا فائنل اور حتمی فیصلہ جو ہے یہ اب چونکہ عید کی چھوٹیاں گزرتی ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک فائنل نوٹیفکیشن جو ہے وہ آجے گا اس میں بورڈ آف ڈیریکٹر جو ہے اس کا جو ہے ڈسین لیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ کتنے ہم نے چارجز لگانے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ چارجز میں کمی ہوگی یہ ایک اچھی نیوز ہے یہ ایک گوڈ نیوز ہے آپ تمام حضرات کے لیے دوسری گوڈ نیوز کیا ہے دوسری گوڈ نیوز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی بولا تھا کہ ہم لوگوں نے جب انویسٹمنٹ کی تھی فار ایکزمپل دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس کے اندر تو اس وقت ڈیویلیمنٹ کی کواسٹ کم تھی اب جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ کی کواسٹ زیادہ ہے بلکل آپ کا ویلیڈ کنسن تھا یہ ویلیڈ کنسن جو ہے یہ بھی ہم نے منیجمنٹ کے ساتھ رکھا اب منیجمنٹ جو ہے ان لائنز کے اوپر بھی سوچ رہی ہے کہ جس جس طرح سے لوگوں کی بوکنگ ہوئی ہے جس سال میں بوکنگ ہوئی ہے اس کے مطابق ڈیویلیمنٹ چارجز لگائی جائیں یہ ایک دوسری گوڈ نیوز ہے جو کہ لوجیکلی بھی بنتی ہے اور آپ لوگوں کو اس میں ریلیف بھی انشاءاللہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے یہ دوسری گوڈ نیوز ہوگی تیسری گوڈ نیوز ہے جو کہ آپ نے ہی یہ کنسن ریز کیا تھا کہ اگر پانچ مرلا والا بندہ ہے اس کے ڈیویلیمنٹ چارجز جو ہیں فار اگزمپل دو لگ تیس ہزار ہیں اور اگر ایک کنال والا اس کے بھی دو لگ تیس ہزار ہیں تو اس کو تو چارجز بہت زیادہ بن جائیں گے تو یہ والا کنسن بھی ہم نے منیجمنٹ کے ساتھ رکھا اور منیجمنٹ ان لائنز کے اوپر بھی سوچ رہی ہے کہ جی اس کو ہم کیٹیگرائز کر دیں اس کو کیٹیگری وائز جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ چارجز لگائے جائیں فار اگزمپل پانچ مرلا چھ مرلا سات مرلا آٹھ مرلا دس مرلا کے شاید ڈیفرنٹ ہوں ایک کنال کے ڈیفرنٹ ہوں دو کنال کے ڈیفرنٹ ہوں چار کنال کے آٹھ کنال کے ڈیفرنٹ ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ٹائم گزرے گا جیسے جیسے یہ پولیسی ریویل ہوگی کیونکہ جو منیجمنٹ نے بتایا تھا ایک تو یہ بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ یہ ساری کے سارے جو سوالات ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے عید کے بعد اس کا فائنل ڈیزین لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ایک پولیسی ریلیز کر دیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو پولیسی آئے گی وہ کافی بہتر ہوگی اور آپ لو لوگوں کے لیے آسان ہوگی اس میں ایک آخری پوائنٹ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں شاید آپ کو ڈیویلیمنٹ چارجز پے کرنے کے لیے ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ دیتی ہے جائے پہلے دو سال کا ٹائم تھا ہم نے خود گزارش کی ہے ان سے کہ دو سال کے ٹائم کو بڑھا دیں ہو سکتا ہے تین سال کا ٹائم مل جائے آپ کو تو بٹلیکسی جو بھی اس میں انشاءاللہ ریلیکسیشن ملے گی اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا ہم اپنے لیول میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں بہت سارے اور ریلیٹرز بھی ہیں جنہوں نے آپ کی آواز بن کے منجمنٹ کے ساتھ یہ ڈسکیشن کی ہیں اور ہم منجمنٹ کی بھی شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے پالیسی کو دوبارہ سے دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر نظر سانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی ریلیف ملتا ہے تو اس کے جو بینیفیشری ہوں گے وہ آپ لوگ ہوں گے کیونکہ آپ لوگ اس کے ڈائریک امید کی ملتی خوشیاں جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی خوش خبریاں سنائی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے سیٹسپریکٹری ہوگی اور آپ کے لیے باعث اتمنان ہوگی آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی اچھی خبروں کی امید رکھئے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فررق شراز کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو نئے ٹوپے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا ہمیں اپنی موسیقی